بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سکھو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں تو ریسی پی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایوریون میں آپ سے کہنا چاہوں گی جتنے ہیں نئے آنے والے میرے چینل پہ وہ کریں میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بولیے تاکہ میری ہر ویڈیو آنے والی کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جایا کرے اور آج دیکھئے میں لے کے آئی بڑی سادہ سی اور مزیدار سی ریسی پی آپ سب کے لیے یقیناً آپ سب بھی اپنے گھروں میں بناتے ہوں گے تو آج کیجئے میری ریسی پی پر ٹرائی اور ضرور بنائیے ایک سادہ سی مزیدار سی اور بہت ہی ٹیسٹی ہیلتھی ریسی پی تو کیا بنانے لگے ہیں آج کرتے ہیں آپ کے سامنے جی تو گائز پہچان تو آپ چکے ہوں گے آج ہم بنائیں گے سفید لوبیا وہ بھی گھر میں موجود مسالوں کے ساتھ اور مزیدار انشاءاللہ بہت ہی یمی سا بنے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سفید لوبیا آپ کم از کم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو بگو دیں گے تو یہ بہت اچھے سے جو ہے وہ آپ کا پکے تیار ہوگا میں نے اس کو تین گھنٹے پہلے بگو کے رکھا تھا اور اب الحمدللہ یہ دیکھئے بہت اچھے سے تیار ہو چکے پھول چکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے پریشر اور پریشر میں ہم پھولا ہوا بگویا ہوا جو ہم نے ہمارے پاس تھا سفید لوبیا وہ سارے کا سارا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو سفید لوبیا میں ہم جو مسالے ڈالیں گے اس میں شامل ہے سفید زیرہ ہاف ٹیبل اسپون حلدی ونٹی اسپون لال مش پورڈر ہاف ٹیبل اسپون نمک خسبے ضرورت دارچینی کا میں نے اس طرح کے دو ٹکڑے لے لی ہیں اس سائز کے ایک عدد میں نے کالی الائچی لے لی اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس ہاف ٹیبل اسپون گرم مسالہ تین عدد میرے پاس یہ لال مرچ اور اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل اسپون تو اس کے ساتھ جائے گا سفید لوبیا کے اندر پکاتے وقت دو عدد پیاس رفلی کٹی ہوئی ایک عدد ٹیمارٹر بیچ نکال کے اس طرح سے اور دو گھٹیاں لہسن کی میں نے ساتھ لی اور دو چمچ میں نے اس میں لیے ٹو ٹیبل اسپون میں نے ادرک کا پیس دیا تو ساری چیزیں ہم ایک ہی دفعہ اس میں شامل کر دیں گے بہت ہی مزہ دار اور آسان جھٹ پٹ سے بننے والا سفید لوبیا اور یقین جانئے کہ یہ بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہیلتھی ہے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں مسالے ڈالتے وقت یہ دھیان کیجئے گا گرم مسالہ اور دھنیا پاورڈر آپ بھونتے وقت ڈالیں گے اور باقی تمام چیزیں آپ زیرہ حلدی لال مرش پاورڈر نمک اور اس کے ساتھ یہ لال مرش گول لال مرش یہ ساری چیزیں ہم ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ایک پیالی میں نے آئل لے لیا آپ کے پاس گھیا ہے تو آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جائے گا اس میں پانی حسبے ضرورت اتنا سا پانی جائے گا کہ جس میں آپ کو لگے کہ یہ ہمارا لوبیا جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل سکتا ہے تو تقریباً میں نے اس میں دو گلاس پانی ایڈ کی ہے اب ہم فلیم کریں گے آن اور اس کو ہم ویٹ کو لگا دیں گے پریشر کو اوپر رکھے ویٹ لگا دیں گے اور ویٹ آپ نے لگانا ہے تقریباً آپ نے پانچ سے چھے منٹ کے لیے کیونکہ یہ لوبیا بہت جلدی گل جاتا ہے الحمدللہ ہمارا ویٹ بول ہے تقریباً چھے منٹ چھے سے سات منٹ اور یہ دیکھئے پانی پھشک ہو گیا سارا اور بہت اچھے سے یہ گل بھی گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پسوری میتھی ہاتھ سے تھوڑا سا میتھی کو آپ نے اس طرح سے مل لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے گرم مسالہ پاوڈر اور ساتھ دھنیا پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چلے گا اس کے اندر یہ چلا گیا سبس دھنیا دھنیا میں نے فریز کر کے رکھا ہوتا ہے کیونکہ اکثر کبھی امرجنسی ضرورت ہو تو پھر بازار میں جانے والا نہیں ہوتا اس لئے میں نے فریز کیا ہوتا ہے تو دیکھئے آدھا کلو ہمارا سفید لوگیا تھا اور کپنا مزے کا بن کے بھونا ہوا لوگیا ہمارا تیار ہوئے اور ابھی میں آپ کو انشاءاللہ یہ صرف ایٹ منٹ کے لیے اس کو بھون کے تو پھر میں آپ کو دیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اگر آپ روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھونہ ہوا بنا لیں اور اگر آپ چاول کے ساتھ وائٹ چاول کے ساتھ زیرے والے چاول کے ساتھ اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو شوربے والا بھی بنا سکتے ہیں گریوی والا بھی بنا سکتے ہیں ہمیں یہ بہت زیادہ بھونہ ہوا ٹیسٹی لگتا ہے بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس لیے میں نے اس کو بھونہ ہوا ہی رکھا ہے اور گریوی اس کی نہیں بنائی الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ دیکھئے کتنا زبردست ہمارا بھونہ ہوا سفید لوبیا بن کے ریڈی ہو چکے اور ٹیسٹ میں اتنا کمال کہ آپ روٹی کو بھول جائیں گے اور صرف چمچ کے ساتھ ہی آپ اس کو کھا جائیں گے اور اس کے بڑے زیادہ بینی فیٹس ہیں ضرور بنایا کریں یہ بچوں کے لیے بھی بہت ہیلتھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی میری سادہ سی اور فٹا فٹ بننے والی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی آپ اس کو کریں گے ضرور ٹرائے پلیز مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ مجھے کس کنٹری سے کس سٹی سے آپ میرے چینل کو غوش کرتے ہیں اور اگر آپ میری ریسیپی ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں جتنے نئے آنے والے ہیں میری چینل پہ ضرور کریں سبسکرائب لائک شیئر اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بھولیے انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے کریں گے فٹا فٹ سے سپورٹ بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں نئی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ